جی ہاں یہی وہ الفاظ تھے جن کی وجہ سے اسلام کے زین سکالر ڈاکٹر زاکر نائک اس وقت خبروں میں ہیں ایک طرف مسالک میں انجھے کچھ مذہبی رہنما ڈاکٹر زاکر نائک کے پاکستان دورے کو فرقہ وارانہ قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف لاکھوں لوگ پلکیں بچھائے ہوئے ماہیں کھولے انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں ان کا پاکستان آنام بھارت میں موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ پاکستان کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت لائے جا رہے ہیں؟ اور اس دورے میں انہیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک قرآن اور اسلام پر آتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں تقابل ادیان یا بالخصوص ہندومت، ردومت، عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں ان کا علم قابل رشک ہے کمپیرٹیف سٹیڈیز آف ریلیجنز کے حوالے سے بھی وہ جانے جاتے ہیں بلکہ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں انہوں نے انیس سو کانوے میں دعوت اسلامی کا آغاز کیا اور آئی آر ایف یعنی اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور رفائی تنظیم یونائٹڈ اسلامیک ایڈ کی بنیاد رکھی ہے اور وہ آئی ای آر اے کے بورڈ میمبر اور مشیر بھی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آتے رہے یکم اپریل دو ہزار کو امریکہ میں ان کے عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ویلیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل یعنی سائنس کی روشنی میں تھا یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا جس کے بعد کم از کم چونتیس ہزار لوگوں نے فورا اسلام قبول کر لیا تھا اس مناظرے کے بعد ہر جگہ ڈاکٹر زاکر نائک کو تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا اس سے بھارت کی انتخاب پسند ہندو تنظیموں کو فکر لاحق ہوئی اور ان کے لوگ بھی گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندووں کے سب سے بڑے گروہ سیری روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر ایک مناظرہ ہوا تو انہوں نے روی شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا اور یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے تھے 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاشترہ کے شہر بمبائی میں پیدا ہونے والے زاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے دعوت دین اور مختلف مذہب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ڈاکٹر صاحب دنیا کے سارے کانٹینٹ میں جا چکے ہیں بیس سال کے عرصہ میں انہوں نے بیس سیوں ملکوں میں زائد بڑے عوامی استماع سے خطاب کیا کتنے ہی لوگوں کو بائبل تو رایت اور ہندووں کی گیتہ سے تقابل کر کے دارہ اسلام میں داخل کیا وہ کہتے ہیں کہ دعوت دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ اور محقق احمد دیداد سے متاثر ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی 1990 میں پہلی بار پاکستان آئے حال ہی میں پاکستان یوٹیوبر نادرلی کو انٹریویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی میں ڈاکٹر اسرار احمد سے بہت زیادہ متاثر تھا پہلی دفعہ پاکستان آنے کا مقصد بھی ڈاکٹر زاکر نائے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملنا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں اتنا بڑا فین تھا کہ ان کی ساری قشنیں جمع کی ہوئی تھی جسے جب میں ان سے ملا اور کہا کہ پاکستان میں اسلامی مراکز کو وزر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے ایسی بات کی جسے میں چونک کر رہ گیا اور سکتہ تاری ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آپ کو اسلامی ادارے تو بہت مل جائیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ دس روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر زاکر نائے کے ساتھی تھے انہوں نے آنا شروع کر دیا وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمال لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر قائل کر لیتے یہ سلسلہ دو ہزار بارہ تک جاری رہا جب اس کانفرنس میں ریکارڈ دس لاگ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا ان دنوں بھارت میں نرندر مودی کو وزیراعظم بنائے جانے کی مہم اروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیم میں متحرک ہو چکی تھی انہوں نے یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتقب ہوئے ہیں سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا اس کو ڈاکٹر زاکر نائک نے کانفرنس چننائی میں منقض کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی ان حالات کی وجہ سے عرصہ پانچ سال سے یہ کانفرنس منقض نہ ہو سکی لیکن ڈاکٹر زاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈنگز تحریروں انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ساتھ جاری رہا پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد دس کورٹ سے تجاوز کرنے لگی انہوں نے دو ہزار چھے میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا جو دنیا کے دو سو سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اس کے اب بھی پچیس فیصد ناظرین غیر مسلم ہیں دو ہزار دس میں بھارتی نیشنل نشریاتی ادارے انڈین ایکسپرس نے انہیں ملک کی سب سے بڑی باعثر شخصیت قرار دے دیا یعنی یہ ٹاپ ہنڈر میں سے نوے نمبر پر ایک باعثر شخصیت قرار دیے گئے انہوں نے دو ہزار گیارہ میں بنگلہ جبکہ دو ہزار پندرہ میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا دو ہزار گیارہ سے دو ہزار چودہ تک امریکہ کی جارج چاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی پانچ سو باعثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا ان کے اسلام کے لیے خدمات کے اعزاد میں 29 جولائے دو ہزار تیرہ کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبائی کے حکملان شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے دو ہزار تیرہ کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الکمامی قرآن ایوارڈ دیا جس کے ساتھ انہیں ساڑھے ساتھ لاک درہم اعنامی رقم مینی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقت کی اسی سال انہیں ملائشیہ کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ اعطا کیا سولہ جنوری دو ہزار چودہ کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا یکم مارچ دو ہزار پندرہ کو سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغا شاہ فیصل ایوارڈ اتا کیا جس کے ساتھ ملنے والی ساڑھے ساتھ لاکھ ریال کی اعنامی رقم ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلامی رسرچ فاؤنڈیشن کو اتیا کر دی اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے کا عزاز رکھتا ہے جو ڈیڑھ کروڑ سے زائد لائکس حاصل کر چکا ہے لیکن زاکر نائک کی زندگی میں ایک بڑی مسئیبت کا دور اس وقت شروع ہوا جب دوہزار سولہ میں بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں کے حملے میں بہت سارے لوگ مارے گئے تفتیش کاروں کے مطابق گرفتار ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ زاکر نائک کی تقریر سے متاثر تھے زاکر نائک نے سبتمبر دوہزار چوبیس میں دیئے گئے ایک انٹریویو میں اس بارے میں کہا تھا کہ مجھ پر اس بنیاد پر الزام لگایا گیا کہ میں حملہ آوروں میں سے ایک میں فیس بک پر جو مجھے فالو کرتا تھا یہ الزام میرے اوپر لگایا گیا بعد میں ممبے پولیس کی سپیشل برانچ نے اس معاملے کی جانچ کی ابتدائی تحقیقات کے بعد زاکر نائک کی تنظیم آئی آر ایف پر پابندی لگا دی گئی اس کے بعد زاکر نائک انڈیا چھوڑ کر ملائشیا چلے گئے حکومت ہند نے زاکر نائک کو مفرور قرار دے دیا دوہزار انیس میں سری لنکا میں اسٹر سنڈے کے دماغوں میں دو سو پچاس افراد کی علاقت کے بعد بھی زاکر نائک کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا دوہزار ایس میں بزارت داخلہ نے زاکر نائک کی اسلامی کسلس فارنڈیشن یا آئی آر ایف پر آئیت پابندی کو پانچ سال کے لیے مزید بڑھا دیا زاکر نائک کے خلاف انڈیا میں وان جاری ہوئے زاکر پر نوجوانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر اکسانے کا الزام بھی ہے حال یہ انٹریویو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے انتشاف کیا کہ دوہزار انیس میں جب مودی حکومت نے کشمیر پر آرٹیکل تین سو ستر کا نفاظ کیا تو ان کے حکومت کے کچھ لوگ انہیں ملاشیاں ملنے آئے تھی اور سپور کرنے کی اپیل کی تھی جس پر میں نے یہ کہہ کر تھکرا دیا کہ میں اپنے کشمیری بھائیوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت میں مودی کی مقبولیت بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس بات کا اندازہ حال یا الیکشن سے بھی لگایا جا سکتا ہے جہاں انہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کو بنانا پڑا انٹریویو میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اس وقت بیرون ملک قیام وزیر ہیں تو بھارت کے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کو مس کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ مہاں ہم کھلے مدانوں میں اسلام کی تبلیغ دیتے تھے میں اس کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں دس دس لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اور اس میں سے دو دھائی لاکھ لوگ غیر مسلم ہوتے تھے اس طرح کا کراؤڈ پاکستان بنگلہ دیش یا پھر انڈونیشیا میں ہی مل سکتا ہے کچھ دن پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں جس میں وہ لاہور کھراچی اور اسلام آباد میں لوگوں سے مخاطب ہوں گے اس دورے میں ان کے بیٹے شیخ فاروق نائک بھی شریک ہوں گے پاکستان میں زاکر نائک اور فاروق نائک کیا قرآن سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ان جیسے موضوعات پر اپنا اظہار ایک خیال کریں گے اس دورے کے بارے میں زاکر نائک کے سوشل میڈیا پیج پر معلومات فراہم کی گئی ہیں اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے زاکر نائک کو اس دورے کی دعوت دی ہے سوشل میڈیا پر لوگ اپنا رد عمل دے رہے ہیں اور ایسی ویڈیوز پاکستان میں بھی شیئر کی جا رہی ہیں جس میں زاکر نائک کو شدت پسند گروہوں یا شخصیات کی کاروائیوں کا جواز پیش کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے انڈیا میں پاکستان کے ستابق ہائی کمیشنر عبدالباسط نے سوشل میڈیا پر زاکر نائک کا پروگرام شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان میں آپ کا تہدل سے استقبال کیا جائے گا حسین حکانی سن 2008 سے 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے صفیر رہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو اس دعوت پر دوبارہ غور کرنا چاہیے مذہبی بنیاد پرستوں کو دعوت دینے سے ملکی شبی متاثر ہوگی بنیاد پرست مبلحین پاکستان کے اپنے ہی کافی ہیں ماہر سے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھنا یہ ہے کہ مسالک میں الجے لوگوں پر ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ دورہ کس حد تک مصفت طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے